جا سیدہ کروائے ہو ویڈیو بنا کے بسو دیئے رب جی یہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوئے جو قبروں کو پویدہ لانت ہے تم لوگوں پر یاد کسی مولوی نے کہا ہو کہ جا کہ سیدہ کرنا نہیں اب یہ چکر کیا چلا انہوں نے کہا کہ جو یہ کام کریں ان کو کہو کہ تم مشرک ہو جو یہ کام کرنا کیونکہ چھوٹا لفظ جو ہے وہ لوگوں کو ابھارے گا نہیں جو کام کریں کو مشرک ہو اس لیے ملاد بنایں کو مشرک ہو میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں ہیوستن میں نہیں ساری دنیا کو میرا چیلنج ہے یہ سیریز جہاں تک جائیں گی میرا چیلنج ہے ملاد سلام انگوٹھے چومنا اور گیاروی موئی مائی کلال آپ میں سے اور باہر سے کھڑا ہو کے شرک کی دیفینیشن کے بعد ان چاروں کو شرک ثابت کر دیں پہلے شرک کی دیفینیشن کریں دیفینیشن کے بعد ان کو شرک ثابت کر دیں میں اپنی داڑی کٹوا دوں گا میں لیے لائن چھوڑ دوں گا کتنا بڑا چیلنج ہے تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں یعنی شرک کی دیفینیشن کرنے کے بعد ملاد انگوٹھے چومنا سلام قبر پہ جانا ان کو شرک ثابت کر دو میں پھر چھوڑ دوں گا انہوں نے پھر کہا کہ ان کو مشرک کو ہو اور پھر کہا ورائیہ سب سے زجارہ کس نے پھلائی ہے ہم نے نہیں پھلائی آج تک کوئی بریلوی پکڑا گیا کسی کو قتل کرتے ہوئے نہیں پاکستان میں ٹروریزم کس نے پھلایا وہابیوں نے دیوبندیوں نے اہلہ حدیثوں نے کتنی قتلوں گا رہے تو رہی ہے پوری دنیا میں مسلمان زلیر کین کی وجہ سے وہاں وہابیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہی پھلا رہے ہیں ہر جگہ قتلوں گا اور پھر سنیے پاکستان میں جتنے مولوی مرے قتل کیے کس نے کیے وہابیوں نے اکرم رزوی کو کس نے مارا اس کے موں میں برست رکھ کر گولی چلائی کس نے لشکر اتیبہ نے کس نے گولی چلائی سلیم کو کس نے مارا کرنشی کے اندر انہوں نے دو لاکھ کلاشن کوفیں کس کے پاس تھی انہیں کے پاس یہ تو ابھی مرے ہیں ورنہ انہوں نے تو چالیس انہوں نے ان کے پرے منشور کو پڑا تھا وہاں لکھا ہوا تھا کلمہ گو مشرقوں کو قتل کرنا یہ ان کے منشور میں لکھا ہوا تھا یہ کلمہ گو مشرقوں نے بھئی آپ لوگ آپ کی عورتیں ان کے نزدیک جائز ہیں آپ کو جب یہ ماریں گے یہی ہوا تھا سعودی عرب میں وہاں جب انہوں نے قبضہ کیا وہاں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی وہاں کی عورتوں کو لونڈیے بنایا وہاں کے مال کو انہوں نے لوٹا اللہ حکر جلل شان ہو اور انہوں نے اعلان کر دیا دلائل الخرات جو ہے وہ نہیں جا سکتی سعودی عرب میں دلائل الخرات آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا روز الریاہ ہی نہیں جا سکتی وہاں اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہاں نہیں جا سکتی یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو متنازف ہی ہیں اس میں ملاد شریف اور یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں اب آپ نے پتا کرانا ہو تو آپ کیا کریں میں نے آپ کو لائن اور صفحے تک بتا دی اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا میرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوتا میں نے کہا یار یہ تم نے عبارتیں کیا لکھی اچھا یہ لکھی ہوئی ہے میں کہا تیرے جیسا بھی شاتر بندہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا تو اتنے بڑے پوسٹ پر کیسے پہنچ گیا اگر تجھے پتا ہی نہیں ہے یہ ایک نئی چلاکی ہے اور آج کل یہ طریقہ ہے کہ آپ اس چیز کو مت مانو جس چیز سے اغلاب بددتا ہے وہ تو کسی کے خلاف بولتے ہی نہیں ہیں وہ تو کسی کی بات ہی نہیں کرتے وہ کیوں کہنے یہ بات آپ لوگوں کو جو اس لیے لگا دیا ہے کہ جب تمہارا مولوی بات کرے تو کھڑے ہو کے کہنا جی جناب فرقہ ورائیت نہ پھلائیں تاکہ ان کی یہ عبارت آپ تک نہ آسکیں یہ ساری عبارتیں آپ نے اپنی زندگی میں مکمل پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی ابھی میں نے مکمل نہیں کی ابھی میں نے صرف تھوڑی سی سنائی اس کے علاوہ باقی یہ قائد جو ہیں وہ سب کے سب مختلف ہیں اب انہوں نے آپ لوگوں کو پکڑا کہ ملاد شرک ہے اور یہاں تک زہر اغل دیا کہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ گاڑی میں بیٹھی ہو جا رہی ہے اور مکہ مسجد کی جانبی اشارہ کر کے کہتی یہ مشرکوں کی مسجد ہے یہ کیا ہے اور پچھلی سے پچھلے عید جو منائی تھی اس الفروک مسجد نے وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہاں لگے جو بھی عید نہیں پڑے گا وہ کافر ہے اللہ کے بندے چاندی نظر نہیں آئے عید کیسے پڑھ دیں گے ہم تو یہ چیزیں ہیں فرقہ ورائیت بھی انہوں نے پھلائی قتل و غارت بھی انہوں نے کی پوری دنیا میں لڑائی ہیں انہوں نے ڈالی بریلوی کا کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کے کیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے یہ تو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہ اب تقریر کو اگر میں دوسرا ٹوپک دوسرے دن نہ شروع کروں تو آج میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ ہیں وہ عبارات ان عبارات پر ان سے لڑائی ہوئی اور انہوں نے بجائے توبہ کرنے کے اس پر دلائل دینے شروع کیے اور نبی کی گستاخی میں آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اور یہ ہوا کہ ان کا خاتمہ اور چونکہ لوگ ان کے ساتھ تھے گھر مٹے ان کی سپورٹ کر رہی تھی پریف و گھنڈا ان کا اپنا تھا ساری ٹھین ورک تھی اور نورانی صاحب کو کئی موالک کہتے رہے ہیں اس بندے نے کسی سے پہونا نہیں کسی کو لبادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے سچ کو سچ جو ہے وہ بالکل ہے یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی تھی نبی کا ملاد منانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو منانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کھڑا ہو جانا یہ ساری چیزیں شروع سے چلتی آ رہی تھی اور یہ لوگ صرف ڈیٹھ سو سال کی پیداوار ہیں اونچی آمین پڑنا یہ تسلیم شدہ ہے کہ وہ بھی سنی ہیں رفع یدین کرنا یہ تسلیم شدہ ہے کہ جو شعفی مسلک ہے وہ رفع یدین کرے یہ بھی کوئی متنازفی مسلہ نہیں ہے یہ تیہ ہو چکا ہے جو رفع یدین کرتے ہیں سنی ہیں وہ شعفی ہیں عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ خود جب رفع یدین کرتے تھے اللہ اوپر رفع یدین کرنا کوئی متنازف مسلہ نہیں ہے آمین اونچی کہنا کرنے دو جو کہتا ہے کوئی متنازف مسلہ نہیں ہے مسئلے یہ عبارات تھی ان عبارات پر پکڑ ہوئی اور ان کے پاس جواب نہیں تو اب جو بھی ان جماعتوں سے تعلق رکھتا ہے وہ ان تمام عقائد کو مانتا ہے لیکن مرضیوں کی طرح وہ آپ کو بتلاتا نہیں ہے بتلائے گا کب جب آپ مکمل طور پر اپنے ایمان کو کھو چکے ہوں گے اور مکمل طور پر آپ واپس چلے جائیں گے تب وہ آپ کو بتلائے گا انہی چیزوں کو آپ ہی کی چیزوں کو طریقہ ہوتا ہے جماعت اسلامی کے پاس ہر آدمی مقرر ہے تقریر کرنے کا ایک فن ہوتا ہے ایسی تقریر کرو اگلے کے پڑھچے اڑا کے رکھ دو تو اس لیے یہ آپ سمجھیں گے ایک آدمی بڑی اچھی تقریر کرتا ہے اس کا اچھی تقریر کرنا یا اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو جانا یہ علم کی دلیل نہیں ہوتی علم کیا ہوتا ہے جو حقیقت کو پہچان لیتا ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو آج میں کہہ رہا ہوں بہت میں درس میں نہیں کہتا کوئی اتراز کوئی سوال میری آج کی تقریر پہ کھڑے ہو کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی میں نے غلط حوالہ دیا ہو کوئی غلط بات کہی ہو آپ میں کوئی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جواب یہاں دوں گا اور پھر اس کے بعد جاؤں گا اور آج کے بعد آپ نے تہیہ کر لینا ہے این نہیں یا پی یا ڈی یا پارکنگ لٹ یا ڈی یا چلے گی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو اور آج کے بعد میں نے آپ کو یہ عبارات بتا دی ہیں اب کے بعد اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ شخص ان عبارات پر ایمان رکھتا ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا تو میں بریوزیمہ ہوں میں بریوزیمہ ہوں میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے کہ ان لوگوں کا یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء جب مرتے ہیں تو اتنی بیانک ان کی موت آتی ہے کہ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ زندگی بار اس کا انکار نہیں کر سکتے ان میں سے تین مثالیں میں نے آپ کو غلام اللہ خان ایک یوسف رحمانی دو انیت شاہ گجراتی تین سب سے بڑے جیب علم دین تھے ان کے مذہب کے اور تینوں جب مرے ہیں پروردگار عالم ایسی موت کسی دشمن کو بھی عطا نہ کرے آج اسی پہ احتتام کرتا ہوں دیکھو اسلام کی اصل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام اگر تم نے عدب اور احترام چھوڑ دیا تمہاری نمازوں تمہارے حج اور ان چیزوں کی کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے وہ تو اپنے نبی کی اداوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھئے گا اس کے بعد میں ذکر میں شامل ہوتا ہوں